نیوز میکس پورے معاملے پر بات کریں گے زفر صاحب جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر اور اپنے شو کے دوران زکاة فاؤنڈیشن آف انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کی فنڈنگ ہو رہی ہے اس کی فنڈنگ آتنگوادی سنگتنوں کے ذریعے کی جا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر اس معاملے میں تو بلکل کریل یہ ہے بات یہ ہے صاحب بات یہ ہے کہ دوہزار ایک سے زکاة فاؤنڈیشن ریجسٹرڈ ہے ایز ای tape اور اس کے بعد سے ہی یہ انکم ٹیکٹ کے سیکشن ٹویل اے اور ایٹی جی بے ایز ای چیریٹیبل ایktion ریجسٹرڈ ہے اور اس کے بعد سے فارن کونٹریبیشن ریگولیشن آیکڈ جو ایف سی آرے کہلاتا ہے اس کے تحت ریجسٹرڈ ہے اور ہر پانچ سال کے بات یہ ریجسٹریشن رنیو ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہے رینیو ہونے کے لیے پانچ سال کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے اور ہر سال جو ہے قانون کے حساب سے ہمیں انکم ٹیکس ایکٹ میں بھی اپنا ریٹرن داخل کرنا ہوتا ہے اور ایف سی آرے کے تحت بھی اپنا ریٹرن داخل کرنا ہوتا ہے ہوم منسٹری کو تو ہمارے سال و سال ہر سال کے ریٹرنز ہمارے ہوم منسٹری میں بھی داخل ہیں اور انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت انکم ٹیکس دپارٹمنٹ میں بھی داخل ہیں تو ان کی ہر وہاں پر جھانبین ہوتی ہے دونوں جگہ اس کو دیکھا بھالا جاتا ہے سب تفصیل چیک کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو صحیح پایا جاتا ہے ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر پانچ سال کے بعد اس کا ریجسٹریشن رینیو ہوتا ہے تو وہ برابر اس کا ریجسٹریشن رینیو ہوتا رہا ہے بلکہ ہوم منسٹری میں جو ہماری ریٹرن جاتی ہے اس کو وہ لوگ ہوم منسٹری کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں کہ ہر اس کی اوگنیزیشن کے ہر انڈیو کی ڈالتے ہیں جو ایسے ہی آر ایم ریجسٹرڈ ہے دسیوں ہزار ہیں انڈیوز تو ہمارا بھی ہے اس میں بھی ڈال دیتے ہیں تو وہاں سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے لہٰذا کہ جتنی قانونی کاروائی ہونی ہے جتنی قانون کے تحت جتنے کمپلائنسز ہونے ہیں پہلے پلاننگ کمیشن تھا اب وہ نیتی آیا ہو گیا ہو گیا وہاں بھی ہم ریجسٹرڈ ہیں تو ہر طرح سے پوری طرح سے گورنمنٹ ہم سے ٹچ میں رہتی ہے پینڈیوی کے دوران بھی گورنمنٹ ہم سے ٹچ میں رہی ہے تو ہر طرح سے پوری کمپلائنسز ہماری طرف سے جو قانون کے ساتھ سے ہونی چاہیے ہم کھلی کتاب کی طرح ہمیشہ حاضر رہے ہیں اور ابھی بھی حاضر ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ کو سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی نوٹیس ہوتا ہے تو آپ کے کاغذ سارے پورے ہیں اور پوری طرح سے آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں سو فیزہ دی دوسرا سوال یہ کہ جس طرح سے شو کے دوران یہ کہا گیا ہے سدرشن ٹی وی کے سدرش چوہان نے کہ انہوں نے کئی بار آپ سے سمپر کرنے کی کوشش کی آپ اس کے باہر وہ بھی وین بھیجوائی تاکہ آپ اپنا ویو اس میں رکھ سکیں لیکن آپ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تنظیم ہے تو اس کے رولز و ریگولیشنز ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں سٹینڈنگ پروسیجر یہ ہے کہ کوئی بھی اگر میڈیا سے ہم اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرویو کرنا ہے زکارت فاؤنڈیشن کا تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سوالات ای میل کر دیں تو ایک صاحب نے کچھ دن پہلے ہمارے دفتر کو کانٹیٹ کیا بتایا نام اپنا نمیت کہ میرا نام نمیت ہے اور میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں زکارت فاؤنڈیشن کو تو ان سے یہی دفتر نے کہہ دیا کہ صاحب آپ اپنے ای میل کر دیں اپنے سوالات لیکن آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج تک کوئی سوالات وہاں سے لکھ کر کے نہیں آئے ہاں اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ جس دن ان کا شو تھا جس میں وہ بلانا چاہ رہے تھے اس سے شو سے کوئی ڈیڑھ گھنٹا پہلے ایک ای میل آیا ہوا تھا تو ای میل بھی آدمی ہمیشہ نہیں دیکھتا ہے ای میل پہ نہیں بٹھا رہتا ہے کہ بس ای میل چیک کروں میں تو اس کے ظاہر ہے وہ شو کے بہت بعد ای میل دیکھنے کو ملا انہیں ہنی کیس ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے سے انہوں نے کہا لیکن یہ کہ سوالات اب بھی نہیں آئے تو بنیادی طور پہ چونکہ یہ ٹیکنیکل فلاو رہ گیا سوالات ہمارے پاس لکھ کر کے نہیں آئے تو اس ویل سے جانے کا کچھ بنتا نہیں تھا اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ جتنے چینل کہیں جو بھی کہیں اس کا مقصد جو ہے چاہے وہ شبہ میں کورڈ ہو تب بھی چلے جا رہے ہیں جیسے عدیت راج صاحب جو ہیں ایکس میمبر آف پارلیمنٹ انہوں نے تو ان کے شو پر ہی کہا تھا کہ میں تو آپ کے آنے ہی نہیں چاہے رہا تھا تو بھرحال یہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر جگہ جائے لیکن دوسری ٹیکنیکل بھی آتی تھی کہ سوالات چونکہ نہیں آئے اس ویسے دلقت تھی دیکھیں آپ کے ذریعے جو کوشش کی جا رہی ہے کافی سراہنی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اگر مسلمانوں کی بات کریں تو دو دن سے جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ زکاة فارمڈیشن انڈیا کو گھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آتنگوادی فنڈنگ کی بات کہی جا رہی ہے تو مسلمانوں کے ذریعے بھی کچھ چیزیں آپ کے بارے میں کہی جا رہی ہیں کہ آپ پروپگنڈا بہت زیادہ کرتے ہیں جتنا کام نہیں ہو رہا اس سے زیادہ آپ اس کو پبلیسیٹی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو لسٹ ہوتی ہے جامعہ کی اور آپ کی وہ ٹیلی کرتی ہے زیادہ ترہی سٹوڈنٹ ایک ہی ہوتے ہیں دونوں کے آہ دیکھیں جو کامنیلیٹیز ہیں لسٹوں میں وہ اچھا وہ اپنے سوال پوچھ لیا وہ یہ ہے کہ ہمارے آپ پریلیمنیری جو اگزیمینیشن ہوتا ہے اس سے ایک سال سے زیادہ پہلے سے سیلیکشن کا پروسس شروع ہو جاتا ہے جنوری کے مہینے میں عام طور سے آن لائن ریسٹریشن زکار فانڈیشن میں شروع ہو جاتا ہے اور اپریل تک چلتا ہے اب کیسے پینڈیمک کی وجہ سے آگے بڑھ گیا لیکن یہ کہ ابھی ہی اس کا سیلیکشن ہو جاتا ہے اور وہ بچے سال بڑھ تک ہمارے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں سبسیڈائز ریٹ پر اور ان کا ایڈمیشن جو سیل سرویسز کے کامیاب ترین ادارے ہیں وہ سب دلی میں ہیں جیسے باجی رام این روی ہے اے ایل ایس وغیرہ ہے وہاں ان کا ہم داخلہ کروا دیتے ہیں اور اس کی فیس میں سے نوے فیصد فیس جو ہے زکارت فاؤنڈیشن دیتی ہے اور دس پرسن بچہ خود دیتا ہے اگر دے سکتا ہے تو ورنہ اس میں بھی ہم کچھ ریائت کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس طرح اس کا دلچسپی اس کی بنی رہتی ہے تو یہ تو ہو گیا پریلیمز کا اب پریلیمز کا جب ریزلٹ آ جاتا ہے سال بھر بعد وہ بیٹھتا ہے جب ریزلٹ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ مینز میں بیٹھتا ہے اور پھر انٹرویو تو جو پریلیمز کا ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد جو بچے ہمارے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ باقی ہندوستان سے بھی جو بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں اُڈ میں سے بھی بہت سے ہم کو اپروچ کرتے ہیں کہ مینز کے لیے ہماری دیاری کروا دیجئے اچھا اس وقت کل تین مہینے کا وقفہ ہوتا ہے پریلیمز کا ریزلٹ آنے کے بعد مین ایگزامنیشن سے پہلے تو اس وقت ہر گھنٹہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم ان کے لیے ریڈ کارپیٹ کھول دیتے ہیں کہ ضرور ہم ان کی پوری مدد کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں وہ ہی بچے ہوتے ہیں اسی طرح سے پھر جب مینز کا رزلٹ آ جاتا ہے انٹرویو کے لیے تو جو بچے زکاة فاؤنڈیشن کے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے انٹرویو کی تیاری بھی کروا دیجئے چونکہ ہمارے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت آلہ درجک تیاری ہوتی تو اس تین لیویل کے اوپر بچے آتے ہیں جاتے ہیں بغیرہ بغیرہ اس طرح ہمارے پاس جو بچہ پریلم کے لیے آیا تھا وہ یوزوری اس کو اجازت ہے کہ وہ دو سال تک رہ سکتا ہے لیکن اگر اس دو سال میں وہ سیلیکٹ نہیں ہوا تو بھی وہ تیاری کرتا رہتا ہے کہیں نے کہیں اس کو رہنے کے لیے چاہیے ہوسٹل میں جگہ تو وہ پھر اس وقت جامعہ کے لیے اور ہمدرد کے لیے بھی اپلائی کر دیتا ہے اور ظاہری تیاری وہ کر چکا قابل تو ہی ہے تو لہٰذا یہ اس کا وہاں سیلیکشن ہو جاتا ہے تو وہ ہوسٹل میں وہاں رہنے لگتا ہے تو ظاہر ہے زکاة فانڈیشن میں وہ کوچنگ کر چکا اب وہ جامعہ میں رہ رہا ہے یہ ہمدرد میں رہ رہا ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہمارا بچہ ہے ہم بھی کہیں گے ہمارا بچہ ہے اس میں کوئی دقت والی بات ہونی نہیں چاہیے بلکہ جامعہ میں اور ہمدرد میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو ڈائریکلی وہی سیلیکٹ کرتے ہیں وہاں وہ رہتے ہیں تیاری کرتے ہیں لیکن وہاں چونکہ پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن نہیں کروائے جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمارا ایڈمیشن کروا دیجئے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہماری مدد کر دیجئے ہم وہ بھی کر دیتے ہیں تو یہ مل جول کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے زفر صاحب دوسرا سوال جو تھا میرا کہ جس طرح سے پبلسٹی کی بات بار بار کہی جاتی ہے کہ خاموشی سے کام کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے جو حالات ہیں تو اس میں پبلسٹی اتنی نہیں ہونی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے آروپ پھل لگتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جب میں خود انیس سو ستتر میں امتحان میں بیٹھا تھا تو اس کے دو تین سال پہلے تک علیگر مسلم یونیورسٹی میں کوئی رواج کوئی رجحان نہیں تھا سیبل سروس کے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا حالانکہ قابل بچوں کی کوئی کمی نہیں تھی تو دلی سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا چودری عارف صاحب سید حامیت صاحب جنرل شاہ نواز حسین چودری طیب صاحب وغیرہ اللہ ان سب کو جنت فردوس میں مقام ادا کرے تو اس کے بعد انہوں نے ہم سب کو ترغیب دی اور ہم میں سے جو بچے سیلیکٹ ہو گئے ان کو دلی بلایا دلی بلا کر کے اسلامی سینٹر میں وہاں پر وہ بہت بڑا پروگرام ہوا اور بہت سیکلوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور ہم کو وہاں پر پیلیسٹیٹ کیا گیا تحنیت کی گئی ہماری اس سے کیا ہوا کہ جو آگے آنے والی نسلیں تھی ان کو ترغیب ملتی ہے تو اگر ہم چپ چاپ خاموش رہے ہیں کہ ٹھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہم نہیں کسی کو بتا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پہلے کچھ اس طرح کی پرابلم تھی بھی نہیں اب پرابلم آئی ہے اب شرار کر پہ اتر آئے ہیں کچھ ایلیمنٹس تو اس وجہ سے آئے میں نے آپ کو ارز کیا کہ سبھی لوگ ایوین آر ایس ایس جو ہے اس کا جو سنگ کلپ انسٹیٹیوٹ ہے اس میں کئی سو بچے ہر سال سیلیکٹ ہوتے ہیں تو جو کامیاب بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ فیلی سیٹیشن پروگرام کرتے ہیں اس میں تو گورنر منسٹر وغیرہ بھی آتے ہیں ان کو تحنیت کرنے کے لیے زفر صاحب جس طرح سے اس شو کے دوران کچھ آنکڑوں کے ساتھ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جن کی وجہ سے او بی سی کا ذکر کیا گیا ہے کہ او بی سی کورٹے کی وجہ سے مسلمانوں کا سیلیکشن زیادہ او بی سی دیکھئے ایسا ہے او بی سی میں مسلمان اور غیر مسلم سبھی لوگ کورڑ ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مسلمان کیوں کورڑ ہیں تو اگر پسند نہیں ہے تو اپنا غصہ اپنی ناپسندیدگی دکھانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ کہ جو ہندوستان کا دستور ہے اور ہندوستان کے جو قوانین ہیں اس کے تحت پورا پورا پرامیجن موجود ہے ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے اور گورنمنٹ پہ اور کورٹ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے وہ انشاءاللہ نمٹ لیں گے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا جو شو ٹیلی کاسٹ کیے گئے ہیں صدرشن ٹی وی پر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے اس شو کو دیکھتے ہیں آپ اور آگے کیا اس طرح کی چیزوں سے آپ کے حوصلے پست ہوں گے نہیں حوصلے پست ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں حوصلے اور بڑھ گئے حوصلے تو کئی گناہ بڑھ گئے اور یہ شو جو ہے اس کا ظاہر ہے بدنیتی والا شو ہے اس میں تو کوئی دورہ سب لوگ جانتے ہیں تو پریم کورڈ نے خود ہی اس دن بھی دو دن پہلے بھی کو کافی ڈاٹ لگائی تھی اور آج پہ ڈاٹ لگائی ہے تو لیکن یہ کہ اس سے بلیسنگ انڈیز گائیز جس کو کہتے ہیں انگریزی میں یہ ہوا کہ ہم جتنا پہنچ نہیں پا رہے تھے لوگوں تک کہ بھائی دیکھئے اس سیویل سرویس میں امتحان میں بیٹھنے کی اس کی اتنی اہمیت ہے اور جو جو قابل بچے ہیں وہ ضرور بیٹھے ہیں اس کے علاوہ بھی خالی سیویل سرویس کا کام زکارت فانڈیشن کا نہیں ہے وہ تو زکارت فانڈیشن نے دو ہزار سات میں شروع کیا سچل کمیٹیگ ریپورٹ آنے کے بعد لیکن یہ زکارت فانڈیشن تو نائنٹی نائنٹی سیوین بن گئی تھی ریشٹر بھی دو ہزار ایک میں تو نائنٹی نائنٹی سیوین سے ہی ہم یتیم خانے اور بیواؤں کے لیے انتظامات غریب بچیوں کے شادیاں مریضوں کا علاج یہ سب کرتے چلے آ رہے ہیں تو ان کو اس وقت تک پرابلم نہیں تھی دو ہزار سات آٹھ نو تک جب ہم خالی یہ کام کر رہے تھے ہم خالی یتیم خانے چلاتے رہے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہیں لیکن جب ہم ملت کو اور ہم جب ڈپرائیوٹ کمیونٹیز ہیں ان کو مدد کر کے افرمیٹیو ایکشن کے ذریعے جب ہم ان کو سیویل سرویس میں پہنچوا کر کے ان کو ہم ایمپاور کرنے لگیں باقتیار کرنے لگیں یہ انہیں پسند نہیں ہیں شکریہ زفر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے زکاة فاؤنڈیسن آف انڈیا کے چیئرمن جو ہم سے بات کر رہے تھے خاص طور سے جو الزامات لگائے گئے ہیں ایک بڑا عاروب جو لگایا گیا ہے اس پر انہوں نے کھل کر کہا کہ ہم پوری طرح سے گورنمنٹ سے اپروفڈ ہیں اور ہمارے ساتھ سارے پروف ہیں اگر کورٹ کے ذریعے ان کو سمن ہوتا ہے نوٹیس ہوتا ہے تو کورٹ میں بھرپور جواب دیں گے اور ایویڈینس کے ساتھ جواب دیں گے شکریہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں دنیا وائد موسیقی